پاکستان سنی تحریق شیخو پراکت زیر احتمام اسلام آباد میں مندر کی تمیر اور پلارٹ کی الارٹمنٹ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت تحسین صدر محمد وسیم نقشبندی سٹی صدر مفتی شباد علی سیال علامہ میاں خلیل جامی نے کی پاکستان سنی تحریق شیخو پراکت زیر احتمام اسلام آباد میں مندر کی تمیر اور پلارٹ کی الارٹمنٹ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت تحصیل صدر محمد وسیم نقشبندی سٹی صدر مفتی شباز علی سیال علامہ میاں خلیل جامی نے کی مظاہرین نے مندر کی جگہ کی الارٹمنٹ کے خلاف ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے خطاب کرتے ہوئے محمد وسیم نقشبندی مفتی شباز علی سیال علامہ خلیل جامی نے کہا تحریک کی کال پر احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے جس کا مقصد اسلام آباد میں جو مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے عام حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سی ڈی اے اور حکومت وقت اس مندر کی تعمیر کو جو الارٹ کیا گیا پلارٹ ہے اس کی الارٹمنٹ فل فور منصوب کرے کیونکہ یہ پاکستان کلمہ طیبہ اور دوک و منظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا تھا لیکن افسوس کہ یہ حکمران غیر ملکی اور یعود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے متحرک ہیں لیکن ان لوگوں کو جن کو اسلام اور پاکستان کے لوگوں نے ووڈ دیا ان کو یہ اپنی حصت ملی ہوئی کراس نہیں آ رہا ہے پاکستان خالصاً کلمہ طیبہ کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے دوکومی نظریہ پاکستان کے قیام کی بنیادی وجہ ہے حکمران قیام پاکستان کا مقاصر سے نا اشنا نظر آتے ہیں ایک قیام پاکستان میں لاکھوں شہدہ کی کربانیاں مندر بنانے کے لیے نہیں دی گئی تھی پاکستانی قوم کسی صورت بھی یہاں یعود و نصارہ کا ایجنڈا قائم نہیں ہونے دے گی